السلام علیکم ویورز آج میں لے کرنا آئی ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ مزیدار بیکری سٹائل بسکٹ جو بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں گھر میں آرام سے تیار ہو جاتے ہیں تو پلیز میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا لازمی بنائیے گا یہ بسکٹ بہت آسانی سے گھر میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں بن جاتے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میری اس ویڈیو کو ویڈاوت سکرپ کیے لازم تک ضرور دیکھئے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں گھی یہ گھی سے میں بنا رہی ہوں یہ جمع ہوا گھی ہے اس کو شورٹنگ بھی کہتے ہیں یہ تو میں نے لیا ہے دو سو گرام کے برابر انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی شورٹنگ اور میں نے ہنڈر گرام اس میں ڈالا ہے پاوڈر شگر ڈالی ہے میں نے آئسنگ شگر اور اس کو ہم تھوڑا سا پہلے پریس کریں گے ہلکا ہلکا سا تاکہ ہماری جو یہ شگر ہے وہ اڑھے نہ بہت زیادہ کیونکہ پاوڈر ہے اس وجہ سے تو بس اس کو دھیان سے ہم بیٹ کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین مینٹ جو ہے نا وہ اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ایک فلفی سی ایک کریمی ٹیکچر دینا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے اس طرح کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس طرح بسکٹ بہت زیادہ لائٹ اور بہت اچھے بنتے ہیں تو بس اس کو ہم نے اچھا سا کریم کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا فلفی کریمی سا ایک سیکچر ہو گیا ہے اور یہ بلکل فلفی سا تھوڑا والیم بھی اس کا بڑھ جاتا ہے بیٹ کرنے کی وجہ سے کافی لائٹ ہو جاتا ہے یہ تو بس اس کو ہم اس کو اسی طرح کرتے جائیں گے اچھے سے ہم نے اس کو کرنا ہے بیٹ آپ بھی ضرور اسی طرح ہی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بسکٹ بہت اچھے بنیں گے تو بس اب اس میں ہم ڈالیں گے پاودر مل ڈالا ہے میں نے ون ٹیپل سپون کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ون فو ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ونیلا پاودر اور اگر ونیلا ایسنس ہے تو ون ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں اور چٹکی بھر پنچ اوف آپ نے ڈالنا ہے سالٹ بس اس کو ہم دوبارہ سے بیٹ کریں گے تھوڑا سا تمام چیزوں کو اچھے سے ہم بیٹ کریں گے بیٹنگ آپ اچھی کیجئے گا اگر ہینڈ بیٹر ہے آپ کے پاس ہینڈ بیسک ہے تو اس سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بس اس طرح ہم اس کو روک کر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے میدہ جو کہ میں نے لیا ہے ڈائیسو کرم میں نے میدہ لیا ہے اور اس کو ہم پہلے ہاتھ اس طرح مکس کر لیں گے کیونکہ پھر یہ میدہ بھی باودر فارم میں ہوتا ہے تو یہ کافی اڑتا ہے کافی میسی ہو جاتا ہے کاؤنٹر تو یہ اس طرح ہم اس کو ایک کرمس ٹائپ سا اس کا ٹیکچر ہو جائے گا اس طرح ہم اس کو کر کے بس پھر ہم کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا دس کریں گے میدہ اور اس کے اندر ہم اوپر ہم یہ سارا اپنا ڈو جو بسکٹ کا ڈو ہم نے بنایا ہے یہ ڈالیں گے اور اس کو ہم نیٹ کریں گے نیٹ ہم نے کرنا ہے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے بلکل دبا دبا کے جیسے ہم پیزا ڈو کا یا نان کی ڈو کا ہم کرتے ہیں دبا دبا کے مسل مسل کے ایسے نہیں کرنا اس کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے بس اس کو نیٹ کرنا ہے پیڑے کی شیف بنا لینی ہے بس یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیلیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے بیلنا ہے دبا دبا کے اس کو بھی ہم نے نہیں بیلنا اور اس کو ہم نے فیلٹ نائف کی مدد سے اگر آپ کے پاس سکیل ہو تو آپ اسے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کے نیچے سے گزاریں گے تاکہ ہمارا جو یہ ڈو ہے وہ نیچے چپکے نہ اور ہماری بسکٹ بڑے اچھے سے کٹنگ ہو جائیں تو بس یہ دبا دبا ہلکی سی تو مجھے تھوڑا سا موٹا لگ رہا تھا تو بہت زیادہ موٹا نہیں ہم نے رکھنا اس کو نارمل سی ہم نے اس کے بسکٹس کٹ کرنے ہے تو اس کو دبا دبا کر لیا ہے بس اس کے اوپر میں ملک واش کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو ایک بھی واش کر سکتے ہیں بس اسی طرح ہم چاروں طرف اچھے سے یہ ملک لکا لیں گے بس یہ اب یہ بہدام پیستے ہیں یہ میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں موٹے موٹے میں نے کوٹ لیا تھا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپشنل ہیں کوئی وہ نہیں ہے لیکن مزہ ذرا دوبارہ ہو جاتا ہے تھوڑے نرس سے تو اس کو پریس کر دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ اس میں جا کے سیٹ ہو جائیں اچھے سے اب اس کے ہم بسکٹس کٹ کریں گے چاہیں تو آپ نائف سے چکور کٹ لیں میرے پاس دو تین طرح کے کٹرز ہیں ہارٹ ہے فلاور ہے راؤنڈ ہے تو میں یہ تمام بسکٹس ہی طرح کٹ کروں گے آپ چاہیں تو بوتل کے ڈھکن سے بھی اس کو راؤنڈ کٹر رکھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو تو یہ میں اس طرح کٹ کر لیتی ہوں جی دیکھیں کتنی اچھی ہماری ڈو بنی ہے آرام سے ہماری بسکٹس باہر آگئے ہیں تو اس کو ہم بیکنگ ٹری پر اس طرح رکھتے جائیں گے ایک ایک کر کے اور میں نے وہ پری ہیٹ کر لیا تھا 180 پر تو یہ اس طرح ہم تمام اسمبل کر دیں گے بہت زبردست ہمارے ہوم میٹ بسکٹس یہ دیکھیں تمام شیپز میں میں نے کٹ کر لیے بہت اچھے سے ہم بیک کریں گے 170 پر تو یہ دیکھیں مزے دار سے بسکٹس کرسپی سے بسکٹس ہمارے ریڈی ہو کر آگئے ہیں بڑا پیارا سن کے پر کلر آیا ہے تو پلیز پلیز آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا میرے ریسپی کو فالو کیجئے گا آپ بنائیے گا آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہ دیکھیں اتنے کرسپی میرے بسکٹس بنے اندر سے بھی کتنے اچھے بیک ہو گئے ہیں تو بس لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ